اگر ان دو کینڈیڈیٹس کا موازنہ کیا جائے تو اب کیا کمپاریزن کریں گے کون سب بہتر ہے کینڈیڈیٹ پرائیم نیسٹرشپ کے لیے کس پارٹی نے ایک اچھی چوئیس دی ہے دیکھئے جہاں تک تو یہ سوال آپ نے اچھا سوال کیا ہے ویسے کہ ان دونوں افراد کا مقابلہ یعنی کمپاریزن اگر کیا جائے بجائے یہ کہ پارٹیز کو دیکھیں بڑا بری انٹرسٹنگ تو ظاہر ہے کہ شباز شریف اور عمر ایوب جو ہے ان کا کوئی دور دور تک مقابلہ ہی نہیں ہے شباز شریف ایک بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہے ان کے پیچھے ایک طویل ریکارڈ ہے یعنی دس سالہ تو ابھی وزارت عالی ہے اس سے پہلے یہ تقریباً دھائی پونے تین سال کی وزارت عالی پھر وزارت عزمہ تو شباز شریف کو ہم عام طور پر یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی وجہ سے صرف سولہ مہینی کے اندر قائد کر کے دیکھتے ہیں ایسی بات نجائزہ اس کے پیچھے اس کے دس سال وہ بھی ہیں ڈیولپنٹ کے عمر ایوب کے تو کریڈٹ پیسچ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک شاید ایک پارٹی ہے جس میں وہ نہ رہے ہوں جس کا ساتھ انہوں نے نہ دیا ہو نہ ہی وہ کسی اپنے نظریات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور مروسیت کے خلاف جو عام طور پر پی ٹی آئی بات کرتی ہے مروسیت اور یہ کہ میرٹ تو وہ ایک میرٹ ہم نے علی امین گنڈپور کا دیکھ لیا دوسرا عمر ایوب خان کے خاندان کے بارے میں سب جانتے ہیں تو پھر مروسیت کا خلاف پورا وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ میں گزارش آپ سے کروں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے بہرحال اس دمام سائنز میں کہ پی ٹی آئی سسٹم کے ساتھ رہنے کا ایک ارادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی انہوں نے نامزد کیا ہے وہ سسٹم کا حصہ بن کے اگر آگے چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اتجاج کی جانب چل پڑتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ان کے علانات وہ بھی ہیں تو ہمیں ایک نئے کرائسز میں ممکن ہے ممکن ہے کیونکہ میں نے سمجھتا کہ اس کی لوگوں میں حمد رہ گئی ہے کرائسز کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی سیاسی جماعت جائے گی یا جو بھی انڈیپینڈنٹ جائے گا اس کے لئے اس کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا وزیراعظم کسی بھی وقت قومی اسمبلی توڑ سکتا ہے نئے الیکشن کال کر سکتا ہے جس طرح عثمان بزدار کے آپ لاکھ تنقید کیجئے ایک بات تو بہرحال ثابت ہوئی کہ جیسے ہی اسے اشارہ ہوا استیفہ دے تو تو اس نے استیفہ دے دیا یہی اس کی واحد قوالیٹی تھی جس وجہ سے اسے مسلط رکھا گیا پنجاب علی امین گنڈا پور کی بھی خاصیت باقی خاصیت جو بھی ہے لیکن یہ خاصیت ان کی بظاہری یہی ہے جس وقت انہیں حکم دے گا وہ حکومت چھوڑ دیں گے وہ استیفہ دے دیں گے وہ اسمبلی توڑ دیں گے تو اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا قومی اسمبلی میں کوئی ارادہ کوئی بھی جماعت کرے گی وہ سو بار سوچے گی کیونکہ دوسرے الیکشن لنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے مطلب ہے اب نہیں ہے سمراد یہ کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی کوئی جماعت اس وقت فورن الیکشن میں جانے میں دلچسپی نہیں رہے پیپلز پارٹی تو سسٹم کو چالنج نہیں کرے گی مجھے یہ بتائیے سولہ ماہ شہباز حکومت کے ساتھ جے یو آئی پہ اور پیپلز پارٹی رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں لیکن اب کیوں نہیں کر سکتے جبکہ کامن ایجنڈاز ہیں کامن ناریٹیو ہیں کامن ایشیوز ہیں دیکھئے اس وقت ہمیں ایک چیز میں بلکل ایپسلولٹی ہمیں کلیر ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارے لوگ ایک گیم آف تھرونز میں یہ کھلاڑی ہیں یہ پاور پلیئرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاور پلیئرز ہوتے ہیں وہ جو نظریات آپ کہیے یا وہ جو ایک مورل پوزیشن یا جو بھی وہ آپ الیکشن سے پہلے ووٹ لینے کے لیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پاور پولیٹس کی اپنی ڈائنمیٹس ہوتی ہیں مولانا حفظل و رمان بہت گہرے آدمی ہیں انہوں نے جتنی کفتگو کی ہے انہوں نے یہاں بھی خوش کر دیا وہاں بھی خوش کر دیا جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بطور اتجاج عوان میں جائیں گے بیٹھیں گے نون لی کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے بزوجن میں بیٹھ جائیں تو بتا چکے ہیں کہ وہ سسٹم کے ساتھ اتجاج کا اعلان ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے بہت سے لوگ نراز ہیں ان کو بھی انہوں نے خوش کرنا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس طرف بھی چلے گا اس طرف بھی چلے گا اتجاج کے بارے میں سب بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اتجاج کا متحمل نہیں ہے انوارمنٹ اور ایک ہی پارٹی یا تو پی ٹی آئی اکیلی اٹھے پورے سسٹم کو جائم کر دے اور الیکشن مانگ لے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی صورتحال ہے ایک میں گزارش آپ سے اور کر دوں کہ یہ جو سیاسی مخالفوں کا دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیانات ہوتے ہیں اس کے میں ایک مثال تو ہے امریکہ میں ڈیموکرائٹس میں جب یعنی وہ جو within the party الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہیلری کلنٹن اور براک اوبامہ ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے تھے ایک عدے کے لیے لیڈ کرنے کے لیے presidential candidate بننے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت تقریری کی تھی لیکن جب ہیلری کلنٹن نہ جیت سکی تو براک اوبامہ نے ان کو اپریشیٹ کر کے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اور وزیر خارجہ یعنی سیکٹریف سٹیٹ بنایا ابھی ریپبلیکنز میں ڈانلڈ ٹرامپ کو کمپیٹ کر رہا ہے ویوک راما سوامی اس نے شدت اور حدت کا اندازہ لگائیں کہ اس نے بیان دیا ٹرامپ اور بائیڈن کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ اپنی عمر کے اس حصے میں کہ دس سال بعد تو یہ سارے مر چکے ہوں گے تو ان کی پالیسیز کو ہم نے بھگتنا ہے میری جنریشن نے انہوں نے نہیں بھگتنا یعنی اس حد تک وہ چلا گیا لیکن ڈانلڈ ٹرامپ اپنی اس کمپین کے دوران بھی اس کی تعریف کرتا رہا اور جیسے ہی وہ ویڈراؤ ہوئے اس کے حق میں ڈانلڈ ٹرامپ کے پہلے کیا باتیں کرتے ہیں اور بعد میں کیا باتیں کرتے ہیں اگر دونوں بھائیوں کو کمپاریزن کیا جائے اگر نواز شریف صاحب بنتے اور شباز شریف صاحب نہ بنتے تو کیا ڈیفرنس پڑتا دونوں کے ورکنگ سٹائل دیکھئے ورکنگ سٹائل میں ڈیفنیٹلی فرق ہے لیڈر تو نواز شریف ہیں شباز شریف تو بیسیکلی ایک اچھے مینجر ہیں اور یہ تھوڑے در پہلے جو بات ہوئی بلکل درست ہوئی کہ شباز شریف نے جب کامیابی سے چلائی تھی تو اس لیے چلائی تھی یہ بات بلکل درست ہے کہ اوپر وزیراعظم ان کے بڑے بھائی تھے نواز شریف تھے پہلے جو ان کا پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس تھا اس وقت نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے سی ایم تو اچھے تھے لیکن نہیں نہیں وزیراعظم جب تھے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ میں سولہ مہینے جو شباز شریف وزیراعظم تھے تو نواز شریف ملک میں نہیں تھے اس وقت وہ لندن میں تھے اب وہ لاہور میں بیٹھے ہیں پارٹی پر ان کی پوری گرفت ہے گو کہ ان کی پہلی ترجی اور دلچسپی کا مرکز پنجاب حکومت رہے گی وہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ اور اس حکومت کی چوکی داری بھی کریں گے وہ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے وزارش کر دی ہوئی ہے کہ اب ان کی وزارت عظمہ میں جو ہے نواز شریف کی وزارت عظمہ اور شباز شریف کی وزارت عظمہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی وزارت عظمہ میں وہ بقادہ وزیراعظم ہوتے ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم سے زیادہ ایک آپ کہیے کہ منج کرنے والی ایک منجر ایک منجر ایک منجر ایک منجر ایک منجر